اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیورو سائنس کے اس لیسن میں ہم بیسک آئیکنز آف جی او آئی گرافیکل دیوزر انٹرفیس اس کے بارے ہم پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے بلوچستان کی کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 2 فانڈیمنٹلز آف آپریٹنگ سسٹم میں جبکہ سندھ کی کلاس 9 کے چیپٹر 8 ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں اور پنجاب کی بھی کلاس 9 چیپٹر نمبر 8 میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے بیسک آئیکنز آف گرافیکل یوزر انٹرفیس کے بارے میں آج کی کمپیورو کی لیسن رسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی 9 سے 12 جماعت تک کمپیور سائنس کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جی یو آئی یعنی جسے ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں اسے کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اہم فیچرز اس کے اہم خصوصیات کیا ہیں تو پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی یو آئی یعنی کی گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم یہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جس کو ہم ونڈوز کہتے ہیں یہ ونڈوز کا ایک انوائرمنٹ آپ اسٹم دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے اسٹم سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ڈیسٹ ٹاپ کہا جاتا ہے ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر آپ کو مختلف یہاں پہ آئیکنز نظر آ رہے ہیں ان آئیکنز کا استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جس میں ہمارے پاس مختلف منیوز ہوتے ہیں مختلف آئیکنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ منیوز ہوتے ہیں اور ہم کہیں پہ بھی رائٹ کلک کر کے ڈیفرنٹ منیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو یوزر فرینلی انٹرفیس بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو تھا ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ کمانڈ لائن انٹرفیس تھا اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی تھی اس کے اوپر ہمیں کمانڈز ٹائپ کرنا پڑتی تھی لیکن اب ہمارے پاس ہمیں کمانڈز ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس پوائنٹر ہے پوائنٹر کے مدد سے ہم کسی بھی اس چیز کے اوپر کلک کر کے وہ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اس کے مین فیچرز کی طرف مین فیچرز اس کے جو ہیں وہ چار ہیں کسی بھی گرافیکل یوزر انٹرفیس میں یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں پہلی چیز ہے ونڈو ونڈو کسے کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے یہ ایک فولڈر کا یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے اس ونڈو میں ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشنز موجود ہیں اس کی مدد سے ہم اس آپریٹیم سسٹم کے ڈفرنٹ فائلز اور فولڈرز تک اپنی پہنچ کر سکتے ہیں اپنے ایکسس کر سکتے ہیں اسے ہم ونڈو کہتے ہیں اس کے اندرے تین اہم فیچرز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں منیمائز کر دینا دیکھیں منیمائز کرنے سے ونڈو غائب ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اس کو ریسٹور کرنا چاہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ریسٹور ہو جائے گی اسی طرح ہم اس کو میکسیمائز کر کے اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں اور اس کو پھر چھوٹا کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو کلوز کرنا ہو تو ہم اسے کلوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ونڈو کہلاتی ہے اس کے بعد اہم آپشن جو ہوتا ہے اہم فیچر ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس کا اسے ہم آئیکن کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈسٹاپ پہ ڈیفرنٹ آئیکنز نظر آ رہے ہیں جسے کہ یہاں پہ ایک ریسائیکل بن کا آئیکن ہے مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے یہ ایک شارٹ کٹ کا آئیکن ہے اسی طرح جب ہم کوئی ونڈو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ آئیکنز ہوتے ہیں ان آئیکنز کو ہم ڈیفرنٹ طرح سے شو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح سے ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں تو یہ اسے ہم آئیکن کہتے ہیں آئیکن جو ہے وہ کسی خاص اپلیکیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کے بعد تیسرا اہم فیچر جو ہے وہ مینیو کلاتا ہے جب سے ایمپورٹنٹ مینی یہاں پہ سٹارٹ مینیو ہے یسی آپ سٹارٹ مینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم مختلف اپلیکیشنز مختلف اپلیکیشنز جلا سکتے ہیں چوتھا سب سے اہم فیچر جی او آئی کا ہوتا ہے اسے ہم پوائنٹر کہتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹر موف کر رہا ہے اس پوائنٹر کو ہم ماؤس کی مدد سے استعمال کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی ہم لے جانا چاہیں کہیں پہ بھی ہم کلک کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم ایک لیفٹ کلک کر کے کسی بھی چیز کو اوپن کرنا چاہیں تو ہمیں ڈبل کلک کرنا پڑے گا اور اگر ہم اس کو چاہیں تو رائٹ کلک کر کے بھی ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس سے ہم پوائنٹر کہتے ہیں پوائنٹر کی وجہ سے کمپیوٹر کی جو کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے اسی لئے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک یوزر فرینلی انٹرفیس ہے اب جو ہم نے آئیکنز کی بات کی تو آئیکنز ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سب سے اہم آئیکن ہے جیسے کہ مائی کمپیوٹر آئیکن اس مائی کمپیوٹر آئیکن کے اندر تمام کمپیوٹر کی جو ہارڈ پرائیبز ہیں ان کی پارٹیشن جو ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فائلز ان فولڈرز تک آپ ایکسس کر سکتے ہیں اس کے جو سیکنڈری سٹوریج ہے وہاں پر آپ اس مائی کمپیوٹر کے فولڈر کے زریعے آئیکن کے زریعے ایکسس کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری جو یہاں پر سیکنڈری سٹوریج ہے وہ دو ڈرائیبز میں پارٹیشن ہوئی ہے اس کے ایک وینڈوز ڈرائیب سی اور ایک ڈی ڈرائیب اب اس میں جو سی ڈرائیب بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہماری جو وینڈوز ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارا سارا اس میں انسٹال ہوا ہوا ہے جو کہ ہمارے مکمل ہارڈویر کو ہمارے ریسورسز کو اور ہمارے اپلیکیشن سوفٹیر کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک پرگرام فائلز کا ایک فولڈر ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے اس کے بعد جو اہم آئیکن ہے اسے ہم ریسائیکل بین کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم یہاں پر ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ جا کے سٹور ہو جاتا ہے ہمارے ریسائیکل بین میں مثال کی طور پہ آ چکی اب اگر ہم اس پرانی لوکیشن پہ لے جانا چاہیں تو ہم ریسٹور کے ذریعے ہم اس کو یہ دیسرا آئیکن فولڈر آئیکن ہے ہمارے پاس فولڈرز ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ڈی ڈی ڈرائی اوپن کی یہاں پہ دیفرنٹ فولڈرز ہیں ہر فولڈرز کے اندر بہت ساری فائلز ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ پروگرام آئیکن ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ ٹول بار نظر آ رہا ہے یہ پہ پر میں کلک کروں گا تو پر اوپن ہو جائے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام آئیکن کو اوپن کرنا زیادہ آسان ہم اس کو شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں ایسا کہ ہم استعمال کرتے ہیں سانگ اور موویز چلانے کے لئے اس کا ہم نے شارٹ کٹ آئیکن بنایا ہے اس کے اوپن کلک کریں گے تو ونڈوز میڈیا پلیر اوپن ہو جائے گا بجائے اس کے ہمیں سٹارٹ مینیو میں جا کے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جو آپ نے آج سیکھا گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے اور اس کے لابہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کی اور بھی ٹائپ ہیں جو ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ ریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم جی یو آئی منجمنٹ سے مطالق پڑھیں گے یعنی جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس ایک ہمارے پاس آپ دیفرنٹ ٹولز ہیں دیفرنٹ طریقے کار ہیں دیفرنٹ ٹیکنیک ہیں اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو زیادہ اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں تو ہم یہ جانیں گے کہ جی یو آئی کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے یا جی یو آئی میں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم کس طرح سے مینج کرتے ہیں ڈیٹا کو مینج کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فولڈرز کرتے ہیں اور ان فولڈرز کے اندر ہم اس فولڈر سے متعلق فائلز کو سٹور کرتے ہیں اب کیا کس طرح سے دیٹا جو دوسرا ڈیٹا ہوتا ہے ایمیج ویڈیوز وہ ہم زیادہ محفوظ طریقے سے یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں ڈی ڈرائیف پہ اگر ایک فولڈر بنانا چاہتا ہوں اور اس فولڈر کے اندر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں می ڈاکومنٹس اب اس فولڈر میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی میرے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس فولڈر میں آکے میں سٹور کر سکوں گا تو جتنے بھی میں فائل پہ کام کروں گا وہ تمام فائل میں اس فولڈر کے اندر سٹور کروں گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ فائل ہیں اور اگر میں کسی فائل کو اس فولڈر میں موو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس فائل کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں اوپشن آرہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں اس کو کپی کرتا ہوں تو کپی کرنے کے بعد جیسی ہی ہم یہاں پہ می ڈاکی موو پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو جو فائل تھی وہ یہاں پہ میری کپی ہو گئی جتنے بھی میری ریلیٹی فائل ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے وہ یہاں پہ میں کپی کرتا جاؤ گا اور میری اس فولڈر میں وہ سٹور ہوتی جائیں گے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کی حساب سے different folders create کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے different folders create کی ہیں اب آپ نے چیز سیکھنی ہے کہ ایک فائل کو کس طرح سے copy کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے move کیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی فائل permanent ایک جگہ سے دوسری جگہ move ہو جائے جیسے یہاں پہ فائل ہے ہمارے پاس report کے نام گئی اور ہمارے اس folder کے اندر آ گئی اس سے پہلے جو ہم نے file move کی تھی وہ file abc کے نام سے یہاں بھی موجود ہے اور جہاں پہ ہم نے اس کو paste کیا تھا وہاں پہ موجود ہے اعنی اس کی copy create ہو گئی ہے اس ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں دو drives ہیں ایک c drive اور d drive اگر میں d drive سے data c drive میں منتقل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گئے d drive میں موجود اس folder کو جس کو میں وہاں پہ move کرنا چاہتا ہوں اس کو ہم یہاں پہ copy کریں گے اور اس کے بعد ہم c drive میں double کلک کریں گے اور یہاں پہ آکے ہم paste کر دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ copy وہ یہاں پہ create ہو گئی تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ files and folders in drives کے اندر control کرتے ہیں اس طرح اگر آپ چاہیں تو desktop کے اوپر بھی فلڈر create کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی آپ right click کریں new پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس different options ہیں آپ new folder create کر سکتے ہیں مختلف files create کر سکتے ہیں اب جیسے میں folder پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایک new folder create ہو جائے گا اب اس new folder میں اگر اپنے images store کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ pictures ہیں اور ان pictures کو میں اس کے اندر store کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم select کریں گے اور اس کے اوپر right click کرنے کے بعد copy کریں گے اور copy کرنے کے بعد ہم اپنے folder میں paste کر دیں گے جتنے بھی image file تھی وہ تمام یہاں پہ store ہو گئے تو اب اگر اس کا view change کرنا چاہے تو اس طریقے سے ہم اپنے graphical user interface میں files and folders کی مدد سے ہم اپنے data کو manage کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم windows کو install کرنے کا طریقہ step by step سیکھیں گے ہم نے یہاں پہ windows select کی ہے windows 7 اور ہم دیکھیں گے اسے ہم کس طرح سے install کرتے ہیں تو یہ ہمارا step by step procedure ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے windows 7 cd dvd usb hard drive میں windows connect کرنی ہے اپنے computer کے ساتھ یا ونڈوز کی dvd ڈرائف میں تو جیسی آپ insert کریں گے تو آپ کے سامنے دو options آئیں گے آپ نے key press کرنی ہے مختلف operating systems میں different keys ہوتی ہیں لیکن normally آپ f2 press کر سکتے ہیں keyboard سے یا Dell keyboard پہ ہوتی ہے یہ آپ press کریں گے جیسی آپ key press کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ screen appear ہو جائے گی یہ screen کیا ہے دراصل یہ جو ہم نے اسے پہلے بھی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ options دے رہی ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی drives ہیں جس سے ہم boot کر سکتے ہیں ویڈی insert کی ہے windows کی تو اس کو ہم select کر enter press کر یں جس ہم اس کو enter press کر یں گے تو ہمارے پاس option آ جائے گا کہ آپ پہ boot set up ہے بائیوز کا اس کے اندر کوئی changes کرنا چاہتے ہیں وہ جو بھی آپ changes کی ہیں اس کو ok کر دیں گے جیسی آپ یہاں پہ اس کو ok کریں گے تو آپ کی boot کا process ہے وہ start ہو جائے گا یہاں پہ آپ screen کے اوپر message آئے گا کہ کی board سے کوئی key press کریں جیسی ہی آپ کوئی key press کریں گے تو dvd operating system load ہو جائے گا let's suppose آپ کوئی key press کرتے ہیں جیسی آپ key press کریں گے تو کیا ہو گا windows operating system files RAM load ہو ہو جائیں گی اور اس کے بعد windows installation process شروع ہو جائے گا اس کے بعد اگلی screen پہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس language میں install کرنا چاہتے ہیں تو normally ہم English select کرتے ہیں اس کے بعد اپنے next پہ klik کرنا اس کے بعد install now کا button آئے گا اس کے اوپر اپنے klik کرنا ہے اور اس کے بعد set up جو ہوگا windows کا start ہو جائے گا یہاں پہ آپ سے کہا جائے گا کہ windows 7 کا license ہے اس کو accept کرنا ہے جیسی آپ next پہ klik کریں گے تو آپ کے پاس دو options آئیں گے یا تو آپ پہلے سے موجود جو windows آپ کے computer میں موجود ہے اسے upgrade کرنا چاہتے ہیں یا آپ custom کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک نئی window install کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ custom کے اوپر klik کریں گے تو ہمارے پاس جو یہاں پہ جتنی بھی hard drive ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہمارے پاس total 97 GB کی let's suppose ایک hard drive ہے secondary storage ہے اور اس کے اندر free space ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ drive options ہوتے ہیں اس کے اوپر جو آپ klik کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کی فیلال drive ہے 97 GB کی اس کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی partition کرنا چاہتے ہیں یعنی میں چاہتا ہوں کہ 97 GB جو ہے یہ دو parts میں divide ہو جائے جو بھی میں جتنا بھی میں اس کو divide کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ایک option ہوتا ہے new کا new کے اوپر کے بعد apply پہ klik کریں گے تو آپ کے پاس drive select ہو جائے گی ایک new drive بن جائے گی اور آپ اس new drive کے اندر اپنی windows ہے اس کو install کر سکیں گے اس کے بعد آپ next کریں گے تو windows installation کا process شروع ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کچھ دیر wait کرنا پڑے گا step number one میں کیا ہوتا ہے کہ information collect کرتا step number two start ہو جائے installing windows کا اس کے بعد windows کی فائل install ہوتی جائیں گے اس کے features updates اور آخر میں installation جب complete ہونے لگے گی تو یہ آپ سے کہے گا کمپیوٹر کو restart کرنا ہے اور کمپیوٹر جب تو پھر window کو load کرنا شروع کر دے گا تو یہاں پہ آپ نے کوئی key press نہیں کر نی یہ screen خود بخود تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ ki windows جو آپ install کی ہے وہ install ہو چکی ہے اس کے اندر مزید جو process ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے اندر آخر جو process ہوتا ہے اس کا completing installation یعنی installation جو وہ completion phase میں جارہی ہے اور اس کے بعد آپ سے آپ کا user name ہے وہ پوچھا جائے گا آپ اپنا نام لکھیں گے next پہ click کریں گے اپنا password لکھیں گے next پہ جائیں گے اور اگر جو product key ہے ہر جو software ہوتا ہے وہ product key ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس software کو recognize کرتے ہیں تو آپ windows ہے جو بھی آپ نے purchase کی ہے وہ سے آپ کو product key ملے گی وہ آپ یہاں پہ type کریں گے تاکہ آپ کا windows ہے وہ genuine ہو جائے یعنی original ہو جائے اور اس کے select کرنے ہے کہ آپ کے پاس 3 network home network work public اگر آپ گھر کے لئے use کر رہے ہیں تو home پہ click کریں گے اور اس کے بعد windows ہے انسٹال ہو چکی ہوگی اور یہ آپ کی screen ہے آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ کے computer میں operating system انسٹال ہو چکا ہے جس کی مدد سے اب آپ اپنے computer میں کوئی application software چلانا چاہیں تو آپ چلا سکتے ہیں windows جو ہے آپ کے سامنے ہیں اور اس کو کس طرح سے install کیا جاتا ہے آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا